پی ٹی اے کارکن زلیر شاہ ہلاکت کیس میں نیا موڑ پی ٹی اے کارکن زلیر شاہ کی موڑ ٹریفک حادثے کی وجہ سے ہوئی ٹریفک حادثے میں ملوث ویگو ڈالا سوار دو ملزیمان سمیت گاڑی مالک اور دیگر افراد کو گرفتار کر لیا گیا اہم خبر جو سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں پی ٹی اے کارکن زلیر شاہ ہلاکت کیس میں نیا موڑ آ گیا پی ٹی اے کارکن زلیر شاہ کی موڑ ٹریفک حادثے کی وجہ سے ہوئی ٹریفک حادثے میں ملوث ویگو ڈالا سوار دو ملزیمان سمیت گاڑی مالک اور دیگر افراد کو گرفتار کر لیا گیا اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مشرف شاہ مشرف اس حوالے سے بتائیے گا یہ نیا انکشاف کیا ہوا جی بالکل طریقہ انصاف کے کارکن علی بلال اور زلیر شاہ کی ہلاکت کے والے سے پولیس نے اپنی ابتدائی رپورٹ تیار کر لی ہے ابتدائی رپورٹ میں کہا گیا کہ وقوع کے روز زلیر شاہ پولیس کی گاڑی سے نکل گیا اور فوٹرسپول کی طرف باہر نکلا اس دران دوسری طرف سے کالے رنگ کا ویگو ڈالا اے ڈی ایچ ایٹ سیون ٹو آٹھ سو بہتر آ رہا تھا جس سے زلیر شاہ کی ٹکر ہوئی گاری سوار عمر اور جانزید نے زخمی زلیر شاہ گو گاری میں ڈالا اور پہلے طیبی مداد کے لیے سی ایم اچھ اسٹال لے گئے لیکن وہاں رش ہونے کی پر اسے دوبارہ پھر اس اسٹال لے کر آ گئے اس دران زلیر شاہ کی موت واقعہ ہوئی گاری سوار موقع سے فرار ہو گئے اس کے بعد پولیس نے اپنا تفتیش کا دائرہ کیا مقدمہ درج ہونے کے بعد پولیس نے فوٹیج کی مدد سے کالے رنگ کے ویگو ڈالا کے نمبر ٹریس کر کے اس کے مالک راجہ شکیل تک پہنچے پولیس نے ایک گاڑی وارس روڈ پر ایک دفتر سے قبضے میں لی اور جو دونوں ملزمان فرار ہوئے تھے ان کو راست میں لیا پولیس نے اس دران گاڑی میں جو دیگر کارکن بھی موجود تھے ان کو بھی راست میں لیا اور ان سے بھی تفتیش کی جنہوں نے تمام حقائق سے اگاہ کیا کہ زلے شاہ گاڑی سے پولیس کی گاڑی سے نکل کر بھاگ نکلا تھا اور ایک ویگو ڈالے سے ٹکرا گیا تھا پولیس نے اس وقت اپنی مجدائی رپورٹ عالی کام کو بجوا دیا جس میں اس کو ٹریفک آسطہ قرار دیا گیا ہے اچھا مشرف یہ بھی بتائے گا کہ پوسٹ مارٹم میں تو زلے شاہ کے جسم پر تشدود آیا اس کے علاوہ اگر پولیس نے زلے شاہ کو گاڑی میں لے کے گئی پھر بین سے رہا بھی کیا تو کیا کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کی پولیس نے کوئی کاغذات نہیں دکھائے نہیں پولیس رپورٹ میں کہا گیا کہ جو پولیس حراسل میں کارکن لیے گئے تھے وقوعے کے روز وہ جب یہ دیگر افراد کو پکڑنے گئے ہیں تو وہ ساری باغ نکلے تھے اور یہ ٹریفک آسطہ میں یہ زخمی ہوا ہے جس کی موت واقعی ہے اور اس کے سارے زخم ٹریفک آسطہ میں لگی ہیں وہ تشدد کو قرار نہیں دیا جا رہا صحیح مشرف شاہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کی آپ کا بہت شکریہ پیٹے کارکن زلے شاہ حلاقت کیس میں نیا موڑا گیا پیٹے کارکن زلے شاہ کی موت ٹریفک حادثے کی وجہ سے ہوئی یہ کہنا ہے پولیس ذرائے کا پولیس ذرائے نے کہا ٹریفک حادثے کی وجہ سے زلے شاہ کی موت ہوئی اور ٹریفک حادثے میں ملوث ویگو ڈالا سوار دو ملزمان سبیت گاڑی کے مالک کو گرفتار کر لیا گیا زلے شاہ پولیس گاڑی سے نکل کر فوٹرس کے پول کی طرف بھاگا جہاں پر ٹریفک کا حادثہ پیش آیا اور زخمی زلے شاہ کو ویگو ڈالے پر سی ایم ایچ ہاسپٹل لے جایا گیا اس کے بعد سرویسز اسبتال پہنچایا گیا اور اسی دوران اس کی موت واقع ہو گئی جب پہلے سی ایم ایچ ہاسپٹل لے جایا گیا تو وہاں پر رشت بہت زیادہ تھا گاڑی مالک راجہ شکیل زمان کو بھی پولیس نے حراست میں لے لیا اس کے علاوہ دو ملزمان کو حراست میں لے لیا ٹریفک حادثے میں ملوث دون ملزمان عمر اور جہازیب کو گرفتار کر لیا گیا پیٹے کارکن زلے شاہ علاقت کیس میں نیا موڑ آ گیا ہے